چین نے ایران پر آئید امریکی پابندیوں کو انسانیت مخالف قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں وبائی صورتحال سے نمٹنے میں بھی بڑی رکاوٹ ہیں چینی وزارت خارجہ کے جانب سے جاری ایران پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جین شوانگ نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی پابندیاں انسانیت کے خلاف ہیں جو ایران میں وبائی صورتحال سے نمٹنے میں رکاوٹ بڑھ رہی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باعث ایران اقوام متحدہ اور عالمی داروں کے جانب سے دی گئی امداد سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جبکہ ان بے جابابندیوں کے باعث ایران کی معیشت پہلے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے انہوں نے ٹرام بھی تظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر مذکورہ پابندی ہٹائے تاکہ ایران اپنی معیشت کو سہارہ دینے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس جیسے موزی مرس سے لڑنے کے لیے عالمی تعاون بھی حاصل کر سکے جو ایرانی عوام کا حق ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے گزشتہ جنہوں قیم ممالک سابراہان کو ایک صحیح پیغام بھی جاری کیا تھا جس میں امریکی پابندی اور سرپیش مشکلات سے آگاہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کرونا وائرس سے لڑنے میں پابندیاں آرے آ رہی ہیں گزشتہ دو سالوں کے دلان ایرانی معیشت کو تقریباً دو سو بلین دولرز کا نقصان بھی ہوا ہے موسیقی